بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں ہوں آئیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کچن سیکرس وید آئیشہ تو جی آج ہم بنا رہے ہیں کلپ سینڈوچیز کی ریسپی تو میں زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہی ہیں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کے پہلے میں انگریڈینٹس آپ کو بتا رہتی ہوں یہ جی میں نے فریش بریڈ لیے سینڈوچ بریڈ ہی لیے لیکن میں نے اس کے کنارے نہیں کٹوائے میں نے اس کے کنارے نہیں کٹوائے کیونکہ مجھے بڑی والی چاہیے تھے اور یہ جی میں نے چکن بوائل کر لیا ہے چکن کو میں نے پہلے ہی بوائل کر کے اس کو شرڈ کر کے رکھ لیا ہے آپ بونلس چکن لے لیں یا آپ بریسپیس لے لیں جتنا بھی آپ کو چاہیے اس کے علاوہ جی میرے پاس یہ ہیں ابلے ہوئے انڈے یہ ڈیڑھ درجن ہے میرے پاس یہ ہے میرے پاس بریگ چوب کیوی گاجر ہے اور یہ ہے میرے پاس بریگ چوب کیا بندگوبی کا پھول ایک بڑا پھول میں نے لے لیا ہے اور یہ ہے میرے پاس مکھن جو یہ سالٹیڈ بٹر ہوتا ہے بزار سے ملتا ہے یہ ہے میرے پاس چینی ہے یہ حضب زائقہ ہی ڈالوں گی یہ ہے میرے پاس نمک اور یہ ہے میرے پاس کالی مرچ تو یہ ساری چیزیں ہوگی ہمارے پاس یہ ہے میرے پاس میونیز آپ کسی بھی کمپنی کا دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے میرے پاس دودھ اب دودھ میں ڈالوں گے اگر ہمارا جو یہ سارا مکسٹر ہوگا اگر یہ بہت زیادہ تھک ہو جاتا ہے نا تو میں اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ایڈ کر لوں گی ٹھیک ہے جی اور چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ساری چیزیں مکس کرنے کے لیے بڑا برتن لے لیے یہ میرے پاس سٹیل کا بڑا ٹب ہے آپ ظاہرہ کم کونٹیٹی میں بنائیں گے گھر کے لیے تو آپ کسی چھوٹے برتن میں بنا سکتے ہیں یہ میں اس میں پہلے ڈالوں گی چکن ساری چیزیں میں آپ کو مکس کر کے بتاتی چلیں جی چلیں جی دیکھیں ٹب میں ہم نے چکن ڈال لیا سارا اور یہ میں ساری چوپ کیوئی گاجریں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور باقی ساری چیزیں بھی اس کے اندر مکس کرتی ہوں یہ چوپ کیوئی بند گوبی یہ بھی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے جی یہ جی اس کے اندر میں نمک ڈال رہی ہوں تقریباً ون ٹیبل سپون یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہاتھ سے ڈال رہی ہیں تو میں یہ گلوز پہنے میں اسی لیے ہاتھ سے ڈال رہی ہوں مجھے اندازہ ہے کہ مجھے کتنا نمک ڈالنا ہے اور یہ میں کالی مرچ ڈال رہی ہوں یہ بھی تقریباً ون ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے جی اور یہ میں حضب زورت چینی ڈال رہی ہوں چینی تقریباً میں دو ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں آپ اپنی مرزی کے حساب سے ڈال سکتے ہیں یہ جی میرے پاس جو بٹر ہے یہ تھوڑا سا پہلے میں ملٹ کروں گی پھر ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ میں ملٹ کر کے پھر آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ انڈے اس طرح سے بریگ چوب کر لیں آپ چاہے تو کانٹے کے ساتھ کر لیں یا اس طرح کا جو قدو کس ہوتا چھوٹا سا اس کے ساتھ قدو کس کر لیں جی میں نے بٹر جو ہے وہ ملٹ کر لی ہے باقی ساری چیزیں میں نے اس کے اندر ڈال دی ہوں ٹیپ کے اندر اب یہ میں بٹر ڈالتی ہوں تو یہ بھی ساری چیزیں مکس کر کے پھر میں میں مائنیز ڈال کے آپ کو پورا ایک پیسٹ بنا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ میں مائنیز کو اوپر سے کاٹ رہی پیکٹ کو کیونکہ ہم نے پورا ڈالنا ہے پیکٹ تو وہ ایسے بہت دیر لگ جانے ہی تو یہ جی سارا اس کے اندر یہ دیکھیں یہ کلوز کریں یہ تین پیکٹس میں ڈال رہی ہوں اگر مجھے اور ضرورت ہے تمہیں اور بھی ڈالوں گی یہ سارا میں نے مائنیز ڈال دیا میں تھوڑا سے اس کے اندر دوب ڈال رہی ہوں اور یہ اس کو میں اس کی طرح مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں ایسے اب اس کے اندر میں نے اچھی طرح بھر کے ایک چمچ ڈال دیا اب یہ دیکھیں جی یہاں پہ اس کو میں نے اسے رکھ لیا اب ایک بریڈ اس کے اوپر رکھوں گی میں یہ اور اس کے اوپر میں نے رکھا ایک آئیس برگ کا پتہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے آپ رکھیں یا نہ رکھیں یہ اس کے اوپر رکھ دیا دوسری بریڈ کو بھی میں تھوڑا سا مٹیریل لگاؤں گی یہ ہاں پہ میں تھوڑا کم لگاؤں گی کیونکہ یہ سیکنڈ لیئر ہے نا یہ دیکھیں جی یہ اب اس پہ لگا کے یہ ہم نے اس کو پریس کر دیا یہ دیکھیں جی ابھی ہم اس کو سینٹر سے کٹ کریں گے پہلے میں یہ ساروں پہ لگا لوں یہ جو ہمارا بیٹر بنا ہوا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں سارے ایک ہی دفعہ یہ دیکھیں جی اب ہم اس کی کٹنگ کر رہے ہیں یہ سینڈویچ کٹر جو ہوتا ہے نا وہ الگ سے ہوتا ہے تو میں نورملی اپنی چھوڑی سے کٹ کر رہی ہوں اس کو یہ دیکھیں جی یہ ہم نے کاٹ لی ہے یہ اس کے اندر ماشاءاللہ سے دیکھیں فلنگ کتنی اچھی ہے اور یہ اس کے ایجز میں نے نہیں کاٹ لیں کیونکہ میں نے دسٹریبیوٹ کرنا ہے تو ایسے ہی کاٹ کے ضائع ہوں گے تو اس لیے میں نے یہ ساتھ ہی رکھیں ٹھیک ہے جی سلنے جی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارے سارے سینڈویچیز بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اور کتنے کمال کے سینڈویچیز بنے فل فلنگ بنے ان میں یہ کھا کے آپ کو کھانے کی اور ضرورت نہیں پڑے گی اور جی میں یہ کھانا ابھی ڈسٹریبیوٹ کروں گی بوکسز میں پیک کر کے تو جی آپ بھی اس ساری چیز میں ضرور حصہ لیا کریں آپ بھی کھانا ڈسٹریبیوٹ کیا کریں چاہے تو خود کر لیا کریں چاہے تو مجھے آپ اپنے فنڈز بھیج سکتے اور میں کھانا ڈسٹریبیوٹ کر دیا کروں گی تو جی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور اچھے اچھے کمرٹس کر کے مجھے ضرور بتایا کریں آپ کو میری ریسپیز کیسے لگتی ہیں میری کھانا اور ایک اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے جی اللہ حافظ